سلمان جیسے کہ میں نے اب انٹروں میں کہا کہ کومنول گیمز جیسے جاری ہیں اور پاکستان کو ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی وہاں پر بھی شکست کھائی ہے ہاکی میں بھی شکست ہم لوگوں نے کھائی ہے بیڈمنٹن باکسنگ سکواش سویمنگ ہر ہر فیل میں ہر میدان میں اور ہر کھیل میں پاکستان کو ناگامی کا سامنا کرنا پڑا اچھا اس کی ذمہت ہے سلمان آپ اگری کہیں کہ میرے نظر یہ کھلاڑی ہے جو لوگ وہاں پر گئے ہیں باکستان کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے برگبنگم میں چل رہے ہیں اور مجھے نہیں بتا آپ کتنا فالو کر رہے ہوں گے ہماری ہاکی کو ہمارے باقی اتنی دیں گے اب تک کوئی خاطر خواہ کارکردگی جو ہے وہ سامنے آنی رہی ہے سو آپ خود بھی سپورٹسمن ہیں ہم بھی بڑے ہمارے بھی بڑے جذبات ہو جاتے ہیں ہم پڑتے ہیں ہم کی کیا ہے یار اتنا بڑا ملک بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے ہمارے وہ سسٹم ہم پروڈیوز نہیں کر بائے کہ اچھے اتلیٹس ہم پیدا کر رہے ہیں لیکن ان کو ہم ایک سسٹم نہیں دے پا رہے ہیں لہلہ ازا سپورٹسمن آپ کو بھی فرسٹریشن تو ہوتی ہوگی نمسکار دوستو میں ہوں نیرچ اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کومن ویلتھ گیم 2022 برونگم میں چل رہے ہیں کومن ویلتھ گیم 2022 میں بھارتی ویٹ لیپٹرز کا کمال لگا تار دیکھنے کو مل رہا ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ بھارت نے کومن ویلتھ گیم 2022 میں اپنا چھتما گولڈ میڈل سیکیور کر لیا ہے جیہاں دوستو بھارت کے سدھیر نے اپنے دوسری اٹمپ میں 212 کلوگرام کا وزن اٹھا کر پیارا پاور لیپٹنگ میں بھارت کو چھتا گولڈ میڈل دلا دیا ہے پیارا پاور لیپٹنگ میں بھارت پہلی بار گولڈ میڈل جیتنے میں سفل ہوا ہے اور بھارت نے ہسٹری کریٹ کر دی ہے اور ہسٹری کریٹ کرنے والے کا نام ہے سدھیر جیہاں دوستو سدھیر نے ساندھار ویٹ لپٹنگ کرتے ہوئے بھارت کی جھولی میں ایک اور گولڈ میڈل ڈال دیا ہے سدھیر کی اس ساندھار پرپومنس کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے بھارتی ویٹ لپٹرز کی جم کر تارید کی ہے تو دوستو آئیے چلتے ہو اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے سدھیر کی اس جیت کو لے کر کیا کہا ہے میں آپ سے سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ افسوس تو ہوتا ہوگا لیکن کبھی کبھار کچھ دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں کرکٹ کے علاوہ پاکستان کے کسی اور سپورٹ کے لیے بھی دیکھیں یہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے اندر بے شمار ٹیلنٹ ہے اور اسی ساب سے زائع بھی ہوتا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کیونکہ اکیڈیمیز نہیں ہے یہاں پہ جس کی ویسے یہ پرابلم پیس کرنی پڑ جاتی ہمیں تو میرے خیال میں ان کو ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے جو ہم مسل کرا رہے ہیں اس میں سے جو ہمیں سپورٹ ملتی ہے ایک باکسر کو ہم نے سپورٹ کیا فینینشلی دوسرے ایک جرمنی جا رہے ہیں کہ رشیہ جا رہے ہیں ریسلر ہے وہ ویٹ لفٹر ہے تو اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ہم سے جو ہو سکتا ہے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے بہت بڑی ذمہ داری جو میں پہلے کہتا رہا ہوں تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا انڈین ویٹ لفٹرز کی جم کر تاریف کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا پاکستانی ویٹ لفٹرز کی جم کر کلاس بھی لے رہا ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ پاکستانی ویٹ لفٹرز کیول ایک گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہیں دوسری طرف انڈین ویٹ لفٹرز نے میڈل کی لائن لگا دی ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ویٹ لفٹنگ میں ٹوٹل بھارت نے گیارہ میڈل اپنے نام کیے ہیں جو کی کسی کالنامے سے کم نہیں ہے جہاں دوستو کاؤن ویلت 2022 میں بھارتی ویٹ لفٹرز نے ساندار کھیل کا پردرشن کیا ہے تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ